اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دس ایس جگنو گیمر آج میں ایک ٹوپک پہ بات کرنے والا ہوں ٹوپک کچھ اس طرح کا ہے کہ جو آج کل بہت ٹرینڈ چل رہے ٹک ٹوک ورسیز یوٹیوب کا آج کل جو میرا ٹوپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یوٹیوب ورسیز ٹک ٹوک پہ کہ یوٹیوب کو اور ٹک ٹوک کو ایک الگ پلیٹ فارم پہ کیوں کیا جا رہا ہے کیوں ان کے بیچ میں بحیث چل رہی ہے میری بات شروع کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی یاد دیکھو گھنٹی کا جو نشان ہے نا وہ لازمی پریس کرنا ہے اس کو پریس کی بغیر نا گزارہ نہیں ہوتا تو جو گھنٹی کا نشان ہے نا اس کو لازمی پریس کرنا ہے اور تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ہو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے بینہ ٹائی اپنے گفتوں کو شروع کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھو کہا جا رہا ہے کہ یوٹیوب ٹک ٹوک سے بہتر ہے اور ٹک ٹکر کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹک یوٹیوب سے بہتر ہے اب دیکھیں ہم لوگ ہیں گیمنگ کمیونٹی والے جو ہم لوگ جو میرا جو گیمنگ چینل ہے یا کوئی اور اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے گیمنگ گیمنگ گیمر کوئی اگر اور ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ہم لوگ ہیں گیمنگ کمیونٹی والے تو ویسے تو دیکھو ہمارا بولنا بنتا بھی ہے اور کچھ جگہ پر نئی بھی بنتا تو جہاں جہاں بنتا ہے وہ میں اب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو ہمارے یوٹیوب کے بارے میں وہ آمیر صدیق کی نام کا ٹک ٹکر ایک بات کر رہا تھا کہ ان لوگ پاس کوئی کونٹینٹ نہیں آچھا تو اس بات کے میں یہ ریپلائے دین جاؤں گا یار دیکھو کونٹینٹ کی بات تو ٹک ٹک والوں کے محسے بہت بری لگتی ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ ٹک ٹک کے محسے نا یہ کونٹینٹ والی بات بہت بری لگتی ہے کیونکہ کونٹینٹ و ٹک ٹک والوں کا بھی کوئی نہیں ہے بس ایک سونگ چل جاتا ہے وہ سونگ ٹی سیریز کا ہوتا ہے یا پاکستانیوں کا ہوتا ہے جو بھی ہے وہ سونگ کی بس ایک ڈانس وغیرہ ہو گیا یا اسی کے اوپر ہی انہوں نے ڈبنگ کر لی خود لپس بس ہلا دیے تو کونٹینٹ کی بات تو ٹک ٹک والوں کے محسے بلکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ ٹک ٹک والے کیا کونٹینٹ دیکھیں گے ان کو کونٹینٹ کے بارے میں پتہ ہی کیا ہے یوٹیوب کا یہ ہے کہ یوٹیوب پہ آپ اپنی ایک ویڈیو بناتے ہو جیسے ہم گیمر کمیونٹی کے بات کر لیں تو ہم گیمنگ کمیونٹی والے ہم لوگ ایک ویڈیو جیسے پپ جی کو اٹھا لیں تو ہم اس ویڈیو کو کم از کم سب سے پہلے ریکارڈ کرتے ہیں اور گیمر جو ہے نا وہ یہ بات چانتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ریکارڈنگ شروع کریں گیم سٹارٹ کریں گیم کھیلیں اور ہمارا فسٹ و فسٹ چکن ڈینر ہو جائے یا ہمارے بیس کل ہو جائیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہزاروں یہ کم از کم بھی نا کوئی اگر دن میں ہمیں ایک ویڈیو نکالنی ہونا اس ایک ویڈیو کے لئے ہمیں مجھے جائے نا مجھے باقیوں کا مجھے نہیں پتا اس ایک ویڈیو کے لئے مجھے تو کم از کم بھی نا کوئی پانچ چھ سات ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں جس میں سے ایک جا کے میری آدھے کنٹے کی یا چکن ڈینر کی نکلتی ہے ویڈیو ورنہ یہی ہوتا ہے کہ شروع میں گیم اچھی ہو جاتی ہے اینڈ پہ مر جاتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے مر جاتے ہیں بندہ کل ہو جاتے ہیں تو اسی ویسے کنٹینٹ کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ہم گیمنگ کمیونٹی والوں کو کنٹینٹ کس طرح کا ہے ہم لوگوں کو کتنی میند لگتی ہے سیکنڈ بات ہے کوپی رائٹ کی تو کوپی رائٹ کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوپی رائٹ کے بارے میں ٹک ٹکرز کو کھنٹا کچھ نہیں پتا کوپی رائٹ کا اگر ٹک ٹکرز کو پتا چل گیا کہ کیا ہوتا ہے تو یقین جانئے کہ ٹک ٹک پہ سانگز اور یہ جو ہمارے گیمنگ کمیونٹی کی بھی یہ جو ویڈیو اٹھا کے اس کے اوپر ڈبنگ کر کے جو وہاں پر ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا کو ملنی نہیں ہے ٹک ٹک پہ کچھ بھی نہیں ہونا ہوگا بھی صحیح تو اوریجنل کنٹینٹ وہ خود ہی بنائیں گے پھر کوپی رائٹ کیونکہ اگر ٹک ٹکرز کو کوپی رائٹ کی سمجھ آگی نا اور ہم لوگوں نے کوپی رائٹ کے ایشو کرنا شروع کر دیئے تو پھر تو یار دیکھو ٹک ٹکرز کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گی تو یہی ہے کہ اب یہ لوگ ہم لوگوں کی گیمنگ کمیونٹی والوں کی اور ویسے سانگز وغیرہ اٹھا کے جو اس کے اوپر یہ ڈانس وغیرہ ہو گیا یا اسی کے اوپر یہ بات کرتے ہیں بولتے ہیں ڈبنگ کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اس چیز پہ زور دے کر ان لوگوں پہ کوپی رائٹ لگانا شروع کی تو یہ جو جتنی بھی ارننگ وغیرہ ہے نا جیسی یوٹیوب کا ایک پلیٹ فورم پہ ہم پہ کوپی رائٹ لگتے ہیں تو ہماری ارننگ کا ایشو ہو جاتا ہے پھر ان کے ساتھ بھی وہی سین ہونا ہے ساروں کے ساتھ اور آپ کو ٹک ٹک تو پھر کونٹنٹ ہی ملنا کونٹنٹ تو ہوتا ہے ٹک ٹک پہ آپ کو کوئی ویڈیو ہی نہیں ملنے پھر میں اس لئے ہوں گا کہ آمیر بھائی کوپی رائٹ کے بارے میں تو آپ بلکل بات نہ کریں اور تھرڈ بار جی کہ آمیر بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر ٹک ٹک ٹکٹکرز اگر یوٹیوب پہ آگے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کا چینل برباد کر سکتے ہیں تو یار دیکھو بھائی میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یوٹیوب پہ تیس سیکنٹ کی ویڈیو نہیں چلتی یوٹیوب پہ ایک منٹ کی ویڈیو بھی نہیں چلتی کم از کم آپ کو ایک منٹ کی ویڈیو ہے کہ آپ کو کیا ویوز ملیں گے ہمارے تو واش ٹائم interpretations ہوتے ہیں واش عور ہوتے ہیں واش ٹائمز ہوتے ہیں واش مینٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک تیس سیکنٹ کی یا ایک منٹ کی ویڈیو دیکھی ہے اس کے بعد آپ کو پھر تھوڑی سی اور دیکھنی بڑے گئے پھر جا کے ایک ویو کاؤنٹ ہوتا ہے کم از کم پانچ چھے پانچ تین چار پانچ کی ویڈیو دیکھو تو تب جا کے آپ کو ایک ویو ملتا ہے ٹک ٹک کی طرح نہیں کہ آپ نے خلی سکرول کیا ہے ویڈیو سامنے آگے ان کو ویو مل گیا اس طرح سے یوٹیوب پہ نہیں چلتا تو میں اتنا کہوں گا کہ ٹک ٹکرز کو یوٹیوب پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ٹک ٹکرز آئے بھی ہے نا اس وقت پاکستان میں ہوں یا انڈیا میں ہوں تو وہ کچھ خاصا کمان ہی رہنا ان کو کچھ پتا نہیں بس ولوگنگ کر رہے ہیں ولوگنگ میں بھی ان کو کسی چیز کا زیادہ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوبرز کی بات کریں جو یوٹیوبرز آپ اگر یوٹیوبرز کی بات کریں کہ جو لوگ یوٹیوبرز ہمارے جتنے بھی ٹک ٹک پہ گئے ہیں گیمنگ کمیونٹی والے سپیشلی کیونکہ زیادہ گیمنگ کمیونٹی والے ہی ہمارے ٹک ٹک پہ گئے ہیں یوٹیوب والے تو آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں کہ ان کو ٹک ٹک پہ جانے کے بعد بھی بہت اچھی ریسپونس یعنی کہ ریسپونس ملے لیکن وہ ٹک ٹک پہ جا کے کسی اور کی ویڈیو پہ یا ڈبنگ بغیرہ نہیں کرتے وہ وہ لوگ یوٹیوب سے ٹک ٹک پہ جا کے بھی وہ اپنا ہی کنٹینٹ شو کراتے ہیں اپنی ویڈیو شو کراتے ہیں اور اس لئے ان کو عزت بھی زیادہ ملتی ہیں وہاں پر ان کو ان کو جو فالورز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ملتے ہیں ٹک ٹک پہ باقی ٹک ٹکرز تو یوٹیوب پہ آکے بھائی میں تو اتنا کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بس میرا تو یہی ماننا ہے کہ ٹک ٹک کبھی بھی یوٹیوب پہ آکے کچھ نہیں کر سکتے کوئی تیر نہیں مار سکتے جو ہم جیسے گیمنگ کمیونٹی والے یا کسی اور جو روسٹنگ ہوگی یا اور بھی بہت چیزیں ہیں ان پر کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا میں جو یہ کہوں گا ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا اب ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ یوٹیوب میں آکے ایک تیس منٹ کی ویڈیو کو دس منٹ تک دس منٹ کی بنائیں ان کو ایڈیٹنگ کر کے تیس منٹ کی ویڈیو کٹ کر کے دس منٹ بنائیں اور اس کے بعد اس کے اندر بھی بہت سارا مٹیریل لگتا ہے گیمنگ کمیونٹی والوں کا جو ہم لوگ کرتے ہیں ان میں مٹیریل بہت سارا لگتا ہے اب ایکسپلین تو میں کیا کروں کبھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ایڈیٹنگ کا کہ ایڈیٹنگ میں ہماری کتنی محنت لگتی ہے تو بھائی آپ لوگوں سے نہیں ہو پائے گا رہنے تو تم سے نہ ہو پائے گا تو اینڈ پر میں آمیر بھائی کی طرح صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے ٹک ٹکوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے تو ان لوگ پر ہیٹ مارک پھلانا وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو میں بھی اینڈ پر یہی کہنا چاہوں گا دوستو اس ویڈیو کو اس یوٹیوب ورسز ٹک ٹک کو فی الحال میں یہی ختم کرتا ہوں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا یہ گیم پلے میری باتیں اگر آپ کو دوسرے سے بھی اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والے ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ